اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج حضرات سلام علیکم آج میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی پچیسویں شب کے بارے میں ارز کروں گا یعنی چوبیسویں کا دن گزر کے جو رات آتی ہے یہ رات بھی بڑی اہم ہے اور اس رات میں غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے اور روایت میں نازل ہوا ہے اور معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس رات روزے دار سے برائیوں کو اور بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اس کے کانوں اور آنکھوں میں نور عطا فرماتا ہے تو آج کی رات کی سعادتیں بھی ہم سب حاصل کریں گے اس رات میں جو ہے وہ آٹھ رکت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ عجل و ثواب ہے آٹھ رکت نماز دو دو رکت کر کے ہمیں ادا کرنا ہے اور ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید یعنی قلو اللہ وہ آہد کا سورہ جو ہے اس کی ہمیں تلاوت کرنا ہے اللہ انشاءاللہ ہم سب کی اس نماز کو قبول کرے گا اور عابدین میں شمار کرے گا روایت میں کہ جو شخص نماز پڑھے گا اسے عجل و ثواب عابدین کا ملے گا عبادت گزار بندوں کا عجل و ثواب اسے عطا کیا جائے گا میں پھر آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان کی آخری راتیں ہیں آپ اس راتوں میں زیادہ زیادہ دعائیں پڑھیں اور جو مخصوص دعائیں اسے آپ انٹرنیٹ پر تلاش کیجئے ہم اپنی زندگی کی بہت سی ضروری چیزوں کو نیٹ کے ذریعے دھونتے ہیں اور الحمدللہ محبان احرابیت نے بہت سی ایسی ویب سائٹز بنائی ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو ماہ مبارک رمضان کی تفصیل کے ساتھ دعائیں مل جائیں گی انہیں تلاش کیجئے دعاؤں کو پڑھئے اور دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ گوہاں صغیرہ کو ماف کرے اور ہماری عبادتوں کو خبول کرے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں اپنے تعرف کی ضرورت نہ پڑھے کہ ہم کون ہیں بلکہ ہمارا عمل یہ پکار اٹھے کہ ہم محمد و آل محمد کے چانے والے ہیں ماننے والے ہیں اور ہماری بینیں ایسی ہو جائیں کہ اب ان کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو بلکہ دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ قنیز صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہہہ ہیں میں انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں سب کو دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے